مزید شارٹ کلیپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے کہ آپ اتنی شادیاں کرتے کھلاتے کیسے ہیں میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے کوئی پرابلم ہے ایک صاحب نے تو یہاں تک اعتراض کیا انہوں نے یہ کیوں تین شادیاں کی اتنی شادیاں کیوں کی انہوں نے تو وہ شکر ہے کوئی جواب دینے انہوں نے کہا کیا آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیا مفتی صاحب نے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ بھائی اتنی کیوں کی آپ نے اس کی کوئی ریزن بتاؤ لوجک سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک وہ تو اچھا لگتا ہے تیسرے آدمی کے پروسی کے پیٹ میں یا کسی اور کے پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے بعض لوگ علماء پر یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے یہ تو ایسا بن جاتا ہے نا معاشرے میں کیونکہ بہت سے علماء ہم نے دیکھے ان کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے شادی کیے بلکل کم عمر لڑکی سے اس پہ تو ایک توفان حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم شہید رحمت اللہ علیہ وہ تو شہیدی ہو گئے ان کی عمر زیادہ تھی ان کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر بہت کم ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا اتنے پریشان ہو گئے کہہ رہے میں نے شادی کی تو میرے نمازی کٹ گئے تو اس میں بھی یاد رکھو کہ جب کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہونا چاہیے اور بالکل بجا ہوئے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے آپ کی عمر کیا ہے زیادہ ہے تو پھر پڑوسیوں کے پیٹھ میں اگر مروڑ ہو رہا ہے تو یہ مروڑ ہونا اس کی علامت ہے کہ ان کو چونکہ نہیں ملی لہذا یہ ان کو جلن ہو رہی ہے نہیں آرہی میرے غالب آس ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی یہ ان کا ہیٹک ہے وہ بڑی عمر سے کرے چھوٹی عمر سے کرے درمیانی عمر سے کرے لنگڑی سے کرے معذور سے کرے بیوہ سے کرے طلاقی آفتہ سے کرے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی کیا موضوع چھڑے گی اچھا والا دعوت علیہ السلام کے چل رہا تھا کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے لوگوں کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیوہوں سے کرو نا یہ مولوی لوگ کماریوں سے کیوں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ بھائی میں کہتا ہوں بیوہ سے بھی کرو طلاقی آفتہ سے بھی کماری مل رہی ہے تو کماری سے کر لو یہ ملنا اس کی علامت ہے کہ اس کو ضرورت ہے بہت مشکل ہے ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آپ کے بیانات سنے کہ چار چار شادیاں تو میری بیٹی پندرہ سال کی ہے میں کسی چوتھی شادی والے کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا غلط بلکل نہیں دیں آپ کہہ رہے ہیں کیوں آپ تو ترغیب دیتے ہیں میں نے کہا میں آدمیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ چار چار کریں میں نے کہا آپ کی بیٹی کے لیے اگر کمارا مل رہا ہے تو آپ چوتھی والے کو ترجیح بولو بھائی مت دیں اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں چوتھی والے کو اس وقت ترجیح دیں جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں ایسے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کمارے سے میری بیٹی کے لیے بہتر ہے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ہیں تو گیاروی بیوی بھی ملی نا آپ کو اس بیس پہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گیاروی بھی کر رہے ہیں تو کمارے سے بہتر ہیں عام حالات میں نہیں ہو گئی ہے ہر باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے بساوقات چوتھی والا اچھا ہوتا ہے کمارے سے لیکن عام حالات میں کمارا اچھا ہوتا ہے چوتھی کیا دوسری والے سے بھی اچھا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہے کمارا ملے تو دوسری والے کو نہیں دینا اور دوسری والے کو اگر دے رہے ہو تو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھئی یہ درجنوں کماروں سے اچھا ہے اس میں کچھ ایسے آپ کی خیال میں سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کماروں سے بھی کیا ہے زیادہ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر نہیں کرنا ہے سمجھتے نہیں ہیں بات کو نکل پڑتے ہیں رات کو تو مردوں کو میں ترغیب دیتا ہوں آپ کوشش کریں لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ کمارا مل جائے نہیں مل رہا تو پھر بٹھانے سے بہتر ہے کہ دوسری والے کو دے دو وہ بھی نہیں مل رہا تو تیسری والے کو وہ بھی نہیں مل رہا تو چوتھی والے کو اور اگر کوئی چوتھی والا بہت اچھا مل رہا ہے ہٹو بچو ٹائپ کا مل رہا ہے تو پھر اس چوتھی والے کو دینا جو برابر جوڑ کا رشتہ ہے وہ کمارے سے کیا ہے بہتر ہے کیونکہ ایک جرمن خاتون کا میں نے کال نقل کیا اپنی کتاب میں جرمن انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ میں کسی اہل آدمی کی دسمی بیوی بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بزنسبت اس کے کہ میں کسی نا اہل کی اکلوتی بنوں کیونکہ بہت سے کمارے مخنچو ہوتے ہیں ذمہ دار نہیں ہوتے تو انگریز عورت لکھ رہی ہے اور اپنے معاشرے کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دینے کے لیے لکھ رہی ہے کہ زیادہ شادیوں میں فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو بساوقات کمارا ڈھنکا نہیں مل رہا ہوتا اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دسمی بیوی بن جاؤں گی وہ میرے لئے زیادہ اچھا ہوگا اس مخنچو کے آپ کو نہیں کہہ رہا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ تو ایسے بعض دفعہ لڑکی والوں کو کوئی مارکیٹ میں بندہ ڈھنکا مل نہیں رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یار یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کسی ان کے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں کمارے کو دیکھا انہیں دیکھ لیا ہوتا ہے بعض انہیں کمارے کو دیا بے دین تھا جو بے دین اس سے بہتر ہے تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے لئے بہنوں کے لئے فیصلہ کرنا ہے یہ نہیں کہ جو بھی دوسری والا اٹھا کے آ رہا تو مفتی صاحب نے چونکہ چار کی ترغیب دی ہے لہذا ہم نے دوسری والے کو دینا ہے پاگل ہو تم تو میں تھوڑی ترغیب دے رہا ہوں میں تو لڑکے والوں کو دے رہا ہوں لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی کل کی بات ہے ایک صاحب آئے کہ میں نے پیغامیں نکا بھیجا ہے وہ لڑکی والے نہیں مان رہے آپ ان کو سمجھنے گا میں کیوں سمجھاؤں بھائی ان کو آپ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوگے تو نہیں مان رہے کہہ رہے آپ تو کہتے ہو کہ نکا کا پیغام بھیجو کرو میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھیجتے رو لڑکی والوں کو میں کہوں گا اس کو اچھی طرح کمبخت کو نا جانچو اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا تم پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لو تم یہی کرو کہ بھئی میں بہت اچھا ہوں لڑکی والوں کو کہوں گا اچھی طرح چھان پھٹک کے معاملات میں جب آپ آئیں گے تو بیٹی دینا آسان کام نہیں ہے پیسوں کے معاملے میں لوگ سو دفعہ دیکھتے ہیں کہ پچاس روپے دینے سے پہلے کے واپس بھی کرے گا کی نہیں کرے گا تو بیٹی دینا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں دوسری شادی کر رہا ہے پوچھے تو رکھے گا کیسے عدل کیسے کرے گا کھلائے گا کیسے یہ تمام چیز ہیں اور پہلی کر رہا ہے تو بھی اس کے محلے والوں سے پوچھو اس کے رشداروں سے پوچھو اس کے اببہ سے پوچھو اس کی امہ سے پوچھو اببہ کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھو کیونکہ اببہ کے اثرات بھی اولاد میں کیا ہوتے ہیں بھئی یہ چرس تو نہیں پیتا ہیروین تو نہیں پیتا وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو گھٹکے کا مو تیزاب سے کھلیا کر کے آئے گا وہ جب رشتہ لینے آئے گا نا تیزاب سے کھلیا کر کے آئے گا وہ ایسے چمک رہے ہوگے دانت کسی دن اس کو ویسے گھٹر کے ڈھکن پر جب وہ بیٹھا وہاں ہو نا رات کو دوستوں سے گفشپ کر رہا ہو وہاں جا کے پکڑو اس کو دانت چیک کرو اس کے پتہ چلے گا کتنے گھڑکے کھاتا ہے وہ تو معاملات میں اتنا بدھو بننا درست نہیں ہے نکاح شادی بیا کے معاملات ہوتے ہیں تو چھان پھٹک کے سو دفعہ تحقیق کر کے ہاں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا کمارہ نہیں مل رہا اور دوسری والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ دار ہے تو اس کمارے سے یہ دوسری والا بہتر ہے ایسی موقع پہ عام حالات میں نہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کے شارڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں جزاک اللہ